ہم بات کرتے ہیں نئے اقتصادی دور کے شروعات کی سعودی وفد کے تاریخی دورہ پاکستان کی جس میں ملک کی تیز رفتہ ترقی کے لیے بڑے بڑے فیصلے ہو گئے ہیں سرمایہ کاری کی بڑی خوشخبری ملی ہے پاکستان نے برادر اسلامی ملک کو دس سالہ سرمایہ کاری منصوبوں کا ایک جامعہ پلان دیا ہے پی آئی اے، زراد، آئی ٹی، کانکونی اور ہیون ریسورس سمیت متعدد منصوبے شامل ہیں سعودی وزیر خارج نے دورہ پاکستان کو انتہائی کامیاب قرار دیا سعودی وزیر خارج نے وفد کے ساتھ صدر مملکت، وزیر آزم اور آرمی چیف سے ملاقات کی ہے پاکستانی ہم منصوب سینیٹر اسحاق دار سے بھی تفصیلی باتچیت کی گئی سعودی عرب اور پاکستان دو کالب یک جان باہمی شراکتداری کے سنہری دور کا آغاز دونوں ممالک کا باہمی تعلقات نئی بلندیوں پر لے جانے کا آس سعودی وزیر خارجہ، فیصل بن فرحان کی صدر مملکت اور وزیر آزم سے ملاقاتیں وفوت کی سطح پر بھی مذاکرات ہوئے سعودی وفد کی خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل کی اپیکس کمیٹی سے بھی تفصیلی ملاقات ہوئی جس میں آرمی چیف جنرل آسم منیر نے بھی خصوصی طور پر شرکت کی اپیکس کمیٹی نے سعودی وفد کو سرمایہ کاری کے منصوبہ پر تفصیلی بریف کیا Pakistan and Saudi Arabia share deep-rooted brotherly ties a long-standing and time-trusted friendship and relationship with Saudi Arabia significant element of our foreign policy we aim to transform our traditionally fraternal ties into a lasting strategic and economic partnership Pakistan is blessedly endowed with fertile agriculture land a dynamic population and vast mineral wealth together we achieve remarkable success Pakistan is blessedly and economic وفد کو نچکاری کے لیے پی آئی اے سمیت تیار کردہ متعدد منصوبوں کا بتایا اسلام آباد میں دو five star hotels میں joint venture کی آفر کی جس میں hotels کے لیے زمین CDA کی ہوگی جبکہ سرمایہ کاری سعودی حکومت کرے گی زراد, IT, کانکنی اور human resource منصوبوں میں بھی سرمایہ کاری کی پیشکش کی گئی پنجاب میں live stock, مویشی منڈیوں کے قیام feet forming, zarii farms, تامبے اور لوہے کی مائننگ کے منصوبے کی بھی پیشکش کی گئی دیامر بھاشا ڈیم، کورٹ اددو سولر پارک، تھرکول گرین فیلڈ، مٹیاری ٹرانسمیشن لائن اور فرسٹ ویمن بینک میں سرمایہ کاری کی بھی پیشکش کی فوڈ سیکیورٹی کے منصوبوں کو فرقین نے اہمیت کا حامل قرار دیا سعودی وزیر خارجہ نے دورہ پاکستان کو انتہائی کامیاب قرار دیا ایسا ای ایف سی کے طریقے کار کی تعریف کی پاکستان نے سعودی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کیا وزیر خارجہ اسحاق دار بولے ایسا ای ایف سی پلیٹ فارم سے سازگار محول اور تمام سہولتوں کی فرامی یقینی بنائیں گے مشتر کا پریس کانفرنس میں دونوں ممالک کا کہنا تھا ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے وزیر اعظم شہباز صریف کی جانب سے سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کے اعزاز میں اشایہ دیا گیا سعودی والہ کے جانب سے وضع بھیجنے پر شکریہ ادا کیا کہا یہ دورہ دو طرفہ تعلقات بڑھانے میں اہم کردار ادا کرے گا ایس آئی ایف سی کے تحت سرمایہ کاری کے مواقع بڑھیں گے سعودی وزیر خارجہ نے حکومت پاکستان اور عوام کے پرجوش استقبال پر شکریہ ادا کیا صدر وزیر اعظم اور عالمی چیف سے ملاقاتوں میں اسٹریٹیجک شراکتداری مزید مستحقن کرنے پر اتفاق کیا گیا علاقہ سلامتی اور مشرق عبوستہ کی موجودہ صورتحال پر بھی باتچیت ہوئی امن و استحقام کے لئے مربوط کوشنوں پر بھی زور دیا گیا سعودی وفد کا دورہ پاکستان اسٹریٹیجک اور تجارتی شراکتداری کے نئے دور کا آغاز وزیر اعظم نے معزز مہمان شہزادہ فیصل بن فرحان السعود کی قیادت میں سعودی وفد کو اشائیہ دیا عطا فراہ نخصر رہی کے لئے مغرب شرکتہ ہے یہی تلویر ہیں ایک بھی جمیز چیزی وفد کی جمیز بھی شرکتہ ہے سعودی وزیر خارجان نے حکومت پاکستان اور عوام کے لیے پرجوش استقبال کا شکریہ دا کیا اس سے پہلے دورے کے دوران معزز مہمان سے صدر مملکت آصف زرداری کی بھی ملاقات ہوئی ملاقات میں مضبوط شراکتداری قائم کرنے اور اقتصادی تعاون کو مزید فروغ دینے کے عظم کا آدھا کیا گیا صدر مملکت کا کہنا تھا پاکستان سعودی عرب کے ساتھ موجودہ تعلقات کو طویل المددی اقتصادی شراکتداری میں بدلنا چاہتا ہے پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑا رہے گا شہزادہ فیصل من فرحان نے کہا سعودی عرب پاکستان کے ساتھ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے دونوں ممالک کئی دہائیوں سے ایک دوسرے کی مدد کرتے آئے ہیں مستقبل میں باہمی تعاون مزید بڑھانے کے لیے پرعظم ہیں سعودی وزیر خارجہ کا وزیراعظم شہباز شریف نے بھی پرجوش خیر مقدم کیا کہا کہ سعودی عرب نے مشکل وقت میں ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا پاکستان دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون کے مزید فروغ کا خاہا ہے باہمی شراکتداری مفید تر بنانے کے لیے اقدامات اٹھا رہا ہے وزیراعظم نے پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھانے پر سعودی قیادت سے اظہار تشکر بھی کیا یہ بھی کہا پاکستانی عوام سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کے دور پاکستان کے شدت سے منتظر ہیں سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان آل سعود کی وفد کے حمراہ آرمی چیف جنرل آسم منیر سے ملاقات ہوئی ملاقات میں پاک سعودی تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے نئی راہیں تلاش کرنے پر زور دیا گیا آئیس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل آسم منیر نے سعودی وزیر خارجہ کے وفد کے حمراہ دورے کو سراہا کہا پاکستانی اپنے سعودی بھائیوں کے لیے عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں سعود مزید مضبوط بنانے کے لیے باہمی پالیسیز پر باتشیت ہوئی سعودی وفد نے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی پائیداری اور سٹریٹیجک نویت پر زور دیا عوام اور مسلح فاج کے درمیان درار ڈالنے کی کوشش کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی ہوگی اسقی قیادت نے واضح پیغام دے دیا کور کمانڈرز کانفرنس میں مسلح فاج کے خلاف بدمیتی پر مبنی پروپیگنڈا مہم پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا ملک دشمنوں دہشتگردوں اور شرپسندوں کو بھی خبردار کر دیا سیپائے سلائر جنرل آسے مدین نے کہا دہشتگردوں کو کسی بھی جگہ فعل نہ ہونے دیا جائے پوری قوم افاج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ ہے